اسلام علیکم ویوئرز ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کارا تھون ویوئرز میں امید کرتا ہوں مجھے دیکھنے والے آپ تمامی لوگوں کے خیریت سے اور اپنے گھروں میں تمامی لوگوں کے سیف اس ٹائم پر جو میرے پیچھے گارڈی کھڑی ہے وہ ہے ٹویٹا ویٹس یہ ٹویٹا ویٹس جو ہے دوہزار سولہ کا موڈل ہے اور دوہزار بیس کی لیٹسٹ امپورٹ ہے اور اس گارڈی کی پرائز دیمانڈی ہے وہ ہے ٹویٹس لاکھ پچھتر ہزار روپے اگر آپ لوگوں کو اس کوئی بھی اس گارڈی کو بائی کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے تو شالی مار موٹس کی تمام ڈیٹیلز آپ لوگوں کو میری ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ لوگ ادر سے جا کے ان کو کونٹیک کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی تھوڑی میجر ڈیٹیلز دیتا چلوں تو جب سے ٹویٹا ویٹس پاکستان میں جاپان میں لانچ ہوئی تھی تو اس کے بعد سے ٹویٹا ایکوا کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا اور اگر آپ لوگ اس گارڈی کو ڈی بیچ کرنے تو یہ پوری ہی ٹویٹا ایکوا ہے اور اس کے اندر ہائیبرٹ ورجن بھی آتے اور یہ نور ہائیبرٹ ورجن بھی آتا ہے تو یہ ہائیبرٹ ورجن جو 1.5 لیٹر انجن کی ساتھ آتا ہے کیونکہ ٹویٹا ایکوا کو انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا تھا اور یہ نور ہائیبرٹ ورچن مارے پیچھے کڑا ہے یہ 1.2 لیٹر انجن کے ساتھ آتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس کے سارے وارک راؤن ڈیٹیل ریو دیتا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں گارڈی کی سپیکس وغیرہ اور بداؤتو میسرم ای فردر ٹائم لازم دیر ریویو موسیقی سو اس کی آف دا کار اور یہ سمپل کی ہے اموبلائیزر کی جو ہوتی ہے مطلب لوگ اور انلاک بٹن کے ساتھ آتی ہے کوئی سمارٹ انٹری موجود نہیں ہے سو آپ لوگوں کو اس گاڑی فرینڈ سے سٹارٹ کرتا چلوں سو آپ لوگوں کو فرینڈ پر جو گریل دیکھ رہے ہیں اس گاڑی کی یہ ایلٹس میں بھی آتی ہے ٹویٹا کے کرولا کی جتنے بھی ویرینڈ سے ان میں ٹویٹا کا مطلب آپ لوگ دیکھیں تو کیمری میں بھی آتی ہے اور باقی جتنی ٹویٹا کی گاڑی ہیں ان میں یہ گریل جو ہے وہ سمیلر ہے تو اس گاڑی میں بھی یہ گریل دی گئی ہے اور اسی طرح اگر اس کے ہیڈ لائٹس کے بارے میں بات کرتا چلوں تو ہیلوجین بیلپس کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کے ہیڈ لائٹس دیکھنے کو مل رہیں گے اور انڈیگیٹر بھی اور اگر آپ لوگ اس کے جو ہائیر ان ویرینٹ ہے اس کو دیکھیں تو یہ جگہ دی آرائلز بھی ملتے ہیں اور بڑی خوبصورت سی لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اور بیسک ہونے کے باوجود بھی اس گاڑی کے اندر پارکنگ سینسر موجود ہیں اور باقی آپ لوگ اس کی فرنڈ لوگوں کو میں وائد لوگ پروائیڈ کروں تو pessoas اگر انزل رائیڈ کروں آپ لوگ دیکھیں تو семیلر ہے سی میلر ہے اس مویرüz ڈا تویٹا ایک اس کے ہینے سے جگہ، آپ لوگوں کو یہاں پہ سائٹس میں کچھ نہ کچھ کروم کی فینشنگ دیکھنے کو مل رہی ہے مطلب کروم کی لائنگ جو ہو جاتی ہے کروم کی سٹپ کیلے آپ لوگ وہ دیکھنے کو ملے گی اور باقی فرنٹ پہ آپ لوگوں کو جسنا ٹویٹا ویڈز میں بڑا سوائی پر ملتا ہے جو کہ ایک ہی آتا ہے اور کافی مطلب ایک ٹویٹا ویڈز کی یونیک بات ہے باقی اگر ہم اس گاڑی کی سائیڈ پروفائل کے بارے بات کرتے چلیں تو گاڑی میں آپ لوگوں کو اللہ ریمز دیکھنے کو نہیں ملے گی اور گاڑی کی جو ٹائر سائز ہے وہ ہے فورٹین انچز کی سٹیل ریمز آپ لوگوں کو گاڑی میں دیکھنے کو مل رہی ہے باقی سائیڈ فینڈر پہ آپ لوگوں کو گاڑی کا انڈیکیٹر نہیں مل رہا سائیڈ میررہ جو ہے اس پہ آپ لوگوں کو اس گاڑی کا انڈیکیٹر دیکھنے کو مل رہا ہے باقی سان وائزرز گاڑی میں انسٹالڈ ہیں پری انسٹالڈ کمٹی کی طرف سے دیئے گئے ہیں آپ لوگوں کو ایک وائیڈ لوگ پروائیڈ کرتا چلوں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اسی طرح آپ لوگوں کو اس کی ٹیل لائٹس دکھاتا چلوں تو یہ بھی ہیلو جن بلپ میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے ویڈس کی بہجنگ پارکنگ سینسرز بیک پہ بھی پارکنگ سینسر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں پہ ریفلیکٹر ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بلیک سا پلاسٹک کا پیس دیکھنے کو مل رہا ہے پتہ نہیں کیا آپ لوگ کہہ لیں جو بھی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا باقی آپ لوگ اس گاڑی کی بیک لوگ پروائیڈ کر دوں آپ لوگوں کو وائیڈ سو گاڑی بیک سے بھی دکھنے میں کچھ ایسی ہے اور کافی اچھی لک پروائیڈ کرتی ہے کافی کیوٹ سی لک پروائیڈ کرتی ہے باقی یہ آپ لوگ اس کی جو ہائی ماؤنٹڈ بریک لیم دیکھ رہے ہیں واشر انٹینہ ریئر وائپر پرویٹا کا لوگو اور باقی ایک اور بار آپ لوگوں کو وائیڈ لک پروائیڈ کر دوں بیک سے تو کچھ ایسی ہے گاڑی کے اندر جاتا ہوں اور اندر چیزیں بتا دوں سو سب سے پیلے س کاری کی دور سے بات کرتا چلو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دور کی جو پلاسٹک کالٹی ہے کافی اچھ ہے مطلب اتنی آپ لوگ کنٹرول کرنے کے لیے یہ کافی آفشن دی گئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور کی آٹو ہے وینڈو اور باقی سینٹرل لاکنگ اور جو آپ لوگوں کے پاس وینڈوز لاک کرنے کا بٹن آگیا ہے باقی جو ہے مینویلی آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپشن دی گئی ہے لاس ہولڈر اور تھوڑا سٹوریج کمپارٹمنٹ گاڑی میں چار سپیکر آفیلیبال ہیں چاروں ڈول میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے اور باقی یہ آپ لوگوں کے سامنے اس پر ڈول کلو اسی طرح آپ لوگوں کو اندر سے اس گاڑی کی لوگ پروائیڈ کرتا چلوں تو یہ بیسک ہونے کے باوجود بھی گاڑی کے اندر سپوک سٹیرنگ ویل موجود ہے اور جس پر ایسے آرائی سے ائر بیگ بھی آگیا گیا گاڑی میں توٹل دو ائر بیگ ہیں ایک ادر ہے اور آپ لوگوں کو ایک ادر دیکھنے کو ملے گا باقی سرکوریر شیپ میں آپ لوگوں کو سائیڈ جو ایسی وینڈ سے وہ دیکھنے کو ملیں گے اور اس سائیڈ سے اگر بات کرتا چلوں تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہ اس کے سائیڈ ویو میرے کنٹرول کرنے کے لئے بٹنز اور یہ آپ لوگوں کے پاس جو آگیا ہے ہیڈ لائٹ ایڈجسٹر آگیا مطلع آپ لوگ اپنے حساب سے جتنی بھی آپ لوگوں کو ہیڈ لائٹ کرنی ہے ڈیم لو وہ آگیا باقی ہیں آپ لوگوں کے پاس اندیکیٹر کے کنٹرول واشر آپ لوگوں کے پاس وائپر واشر کے کنٹرول آگئے اسی طرح آپ لوگوں کے پاس یہ جو دو بٹنز پروائیڈڈ ہیں ایک تو ہیڈ سسٹم میرے خیال میں ہاں ہیڈ اسٹر آگیا اور یہ جو آپ لوگوں کے پاس جو فرنٹ لائٹ آٹو آپ بٹن دبا دیں گے تو جب بھی مطلب گارڈی کو ضرورت ہوگی لائٹس کی تو وہ آٹومیٹکلی آگے سے ہو جائے گی اب میں آپ لوگوں گارڈی کا سپیڈو میٹر دکھاتا ہوں یہ میرے پاس کی ہے انزرٹ کرتا ہوں اس کو یہ آپ لوگوں کے پاس گارڈی کا جو میٹر ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وان ایٹی کی ٹاپ سپیڈ ہے گارڈی میں اور یہاں پہ اگر دیکھتے چلے تو یہاں پہ ایک ایک سٹر میٹر پروائیڈ کیا گیا جس میں آپ لوگوں کچھ انڈکیشن پروائیڈڈ ہے جس طرح میں ہیڈ لائٹس کھولوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کے انڈکیشن جو آ رہی ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس انڈکیشن چیک لائٹ باقی بیٹری کی لائٹ آ گئی آئل کی اور باقی ادھر آپ لوگ دیکھ سے چلیں تو یہ بھی بیچ میں کچھ انڈکیشنز ہیں ادھر آپ لوگوں کو اس کی تمام مائلیج کا ایم آئی ڈی جو چھوٹی سی دی گئی ہے ایم آئی ڈی تو نہیں کہیں گے ڈیجیٹل ٹرپ میٹر جو ہے اس کے اندھر آپ لوگوں کو مطلب ٹرپ کی اور باقی تمام مائلیج ہو رہی ہوگی اس سائٹ پہ آپ لوگوں کے ساتھ نے جو فیول گیج ہے اور باقی اس کا تھری سپوک ٹرینگ ویل اگین یہاں پہ دیکھتے چلیں تو گاڑی میں وینیٹی میرر پروائیڈڈ ہے ڈرائیور کے لیے بھی اور اگر پیسنجر کے لیے دیکھا جائے تو پیسنجر کے لیے مسنگ گئے میرے خیال میں یہ والا ادھر ہونا چاہیے تھا کیونکہ درائیور کو اتی ضرورت نہیں پڑتی باقی فائل ہولڈ کرنے کے لیے بھی کوئی ادھر دی گئی ہے ریڈنگ لائٹ آگی فرنٹ کی اور اس کا جو میرر ہے بیک میرے بیک میرے اس کے اندر کوئی آٹو ڈیمنگ نہیں ہے بس سادہ سا جو میرے آتے وہ ہے باقی ادھر آپ لوگوں کو مینویل ایسی کنٹرول دیکھنے کو ملے گا اور جہاں تک ایسی کی تھرو کے بارے میں بات ہے تو آپ لوگوں کی سامنے ہیں اور ابھی ادھر میں جاہاں رہتا ہوں ادھر ابھی موسم اچھا ہے تو ابھی ایسی کا کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیسی تھرو ہے لیکن جو وین سے تھرو آرہی ہو کافی بہترین ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس آٹو گیر شیفٹ آگئی اس کی مطلب آٹو گیر شیفٹ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھتے چلیں تو انٹی کلوجن کا بٹن آگیا گلاف باکس اور گلاف باکس میں کافی ڈیسنٹ سپیس موجود ہے اور تھوڑی سی تھوڑی سی اوپن سٹوریج کمپارٹمنٹ بھی انہوں نے دی گئی ہے اور ادھر ہی کی آپ لوگوں کو دکھانا بھول گیا یہ ایش ٹریس کی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں ای ٹی سی کیا ہوتا ہے جیپنیز گارڈ میں اور یہ آپ لوگوں کو اس کے فرن بونٹ ریلیس کا بٹن ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں تو دو کپ ہولڈرز اور ادھر بھی کچھ نہ کچھ سپیس موجود ہے باقی ادھر ٹریکشن کنٹرول اور اگر آپ لوگ اس کے ہائیبریٹ ورزن میں دیکھیں تو آپ لوگوں کے ہائیبریٹ وغیرہ کی موڈ کے ای وی موڈ وغیرہ کی بٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ہینڈ بریک آگئی اس گارڈی کی یہاں پہ بھی کپ ہولڈر ہے باقی فرنٹ سے میں نے آپ لوگوں کو جتنا تھا وہ سارا کوئی دکھا دیا یہ بتانے ہیں ای ٹی سی کیا ہوتے ہیں ان گارڈیوں میں آپ لوگوں کو پتا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے اور باقی آپ لوگوں کو میں نے فرنٹ اس کی ساری لوگ پروائیڈ کر دیا گاڑی میں ٹویٹرز بھی موجود ہیں دونوں ہی فرنٹ پلرز میں آپ لوگوں کو ٹویٹر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں گاڑی یہ بیک سیٹ پہ جاتا ہوں اور یہ میں نے تھوڑی سیٹ پیچھے کیوئی تھی سینیمائٹرکس لینے کے لیے تو اس کو تھوڑا آگے کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیک کا بھی پتا چل سکے کہ کیسی سپیس وغیرہ موجود ہے سو بیک ڈور آپ لوگوں کو سب سے پہلے دکھاتا چلوں سوری میرا ہاتھ آگیا تھوڑا کیمرے کے آگیا اچھا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک ڈور اس کا اور جو ریئر پہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ پرائیبیسی گلاسٹر ہے اسی طرح آپ لوگوں کو میں اندر لے کے جاتا چلوں تو بیک جو سیٹس ہیں آپ لوگوں کو اس گاڑی کی فیبرک میں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا فیبرک پہ ہیں اور کافی کمفرٹیبل سیٹس ہیں اور جہاں تک اس گاڑی کے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو لیگ روم کا تعلق ہے تو یہ فرینٹ والی جو فل پیچھے کیوئی ہے میں نے اس کا پیچھے مطلب کیا تھا تو پیچھے کرنے کے باوجود یہ دیکھیں کتنا اچھا لیگ روم ہے تو لیگ روم کی طرف سے آپ لوگوں کو اس گاڑی میں کوئی اشو آنے والا نہیں ہے اور اگر اسی طرف دیکھتا چلوں تو گاڑی میں آپ لوگوں کو تین بیک پہ ہیڈریس پروائیڈ ہے جو شورٹس جنری کے لیے آپ لوگ اس گاڑی کے اندر پانچ ایڈرلز بیٹھا سکتے ہیں اور لانگر جنری کے لیے آپ لوگوں کے گاڑی چار ایڈرلز اور ایک بچے کے لیے ٹھیک گاڑی ہے بلکل باقی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈیسٹیبل بھی ہیں کافی اچھی بات ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا اپشن پروائیڈ ہے باقی آپ لوگوں کو کابن کا دکھا دوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی بمپ نہیں ہے اور ریئر جو ہے اس کا فلور جو ہے وہ فلیٹ ہے اسی طرح آپ لوگوں کو اس کی بوٹ سپیس دکھاتا چلوں تو بوٹ سپیس گاڑی کی کافی سپیشیس گاڑی ہے بوٹ آپ لوگ دیکھیں بوٹ کے سینز چیک کریں بوٹ سپیس دیکھیں کتنی زیادہ ہے اسی طرح یہاں پہ آپ لوگ دیکھتے چلیں یہ بھی آپ لوگ کو سٹوریج کمپارٹمنٹ دیکھنے کو میرے ہیں بوٹ سپیس ہے اور باقی ادھر آپ لوگوں کو سٹیپنی ٹائر دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ میں ٹائر ریپیرنگ ٹوکیٹ آگئی وہ ساری اس کے اندر ہی جو چیزیں ہوتی ہیں اور باقی آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ جو سیٹ ہے یہ بھی آگے فولد ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو جگہ زیادہ چاہیے سیٹ فولد ہو جاتی آگے اور بوٹ سپیس کافی بڑھ جاتی اس میں چار بیک میرے خیال میں میرے خیال میں سپیس کافی بڑھ سکتے ہیں اور باقی لوگوں کی وائد لکھ پروائیڈ کر دوں یہاں پہ آپ ہینڈل ہے جہاں سے آپ ایزیلی اس کو کلوز کر سکتے ہیں اور بیک ساب لوگوں کو ایک چیز دکھانا بولیا کہ اس کے جو بیک پہ بھی ریئر ویو کیمرہ جو ہوتا ہے بیک ریورس کرنے کے لیے وہ بھی سکیاری کے اندر پروائیڈ ہے میں نے اس گاری کی انجن پہ کھولیا اور آپ لوگ انجن اس کا دیکھتے چلیں تو اس کی تمام جو ڈسپلیسمنٹ وہ آپ لوگوں کو سکرین پہ شو ہو ہی ہوگی یہ ایک ایک ہون تحسن سی سی انجن ہے میں آپ لوگوں کو شروع میں کہہ دیا کہ ایک بارہ سو سی سی انجن وہ میری غلطی تھی جو اس کی ہائیبریڈی ملتی ہوتا ہے اس کے اندر آنڈار سی 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 انجن باقی انڈر ہزار سی سی انجن اور یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی ڈرائے بیٹری تو اس میں نہیں موجود مطلب ڈرائے بیٹری میں نہیں ہے وہ ایک نیگریف پوائنٹ کہہ سکتے ہیں جبانی گاڑی اور کچھ گاڑیوں میں آج کل ڈرائے بیٹری ہی دے رہے ہیں اور باقی آپ لوگوں کے سامنے انجن ہیں 1000 cc انجن یہاں پہ انسلیشن کی بھی ہے تاکہ نوائز کام ہو انجن کی باقی نے ہمچ PAT dinero انجن کو دکتے ہیں سو گارڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اور تھوڑی بہت آ رہے ہیں شور آ رہے ہیں انجن کا لیکن باقی جو ہے گاڑی کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور جتنا مائک کیپچر کر رہا ہوں گے اتنی آپ لوگوں کو بھی آواز آ رہی ہو مجھے بھی اتنی آواز آ رہی ہے باقی آپ لوگوں کو میں جو سٹیرنگ بھی دکھا رہا ہوں اس کے اندر پاور سٹیرنگ بھی لے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو کنٹرول ہیں سٹیرنگ پہ وہ بھی پروائیڈڈ ہیں لیکن آپ لوگوں کو جب بھی کوئی گاڑی خریدے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی سکرین لازمی چینج کروانی پڑے گی کیوں کہ اس کی جو اتنا ایک مطلب جیپنیز میں سارا لوگ کروا ہی لیتے ہیں اور باقی ادھر سے آپ لوگ کال رٹینڈ کر سکتے ہیں باقی تمام چیزیں اور میں آپ لوگوں کو ذرا گاڑی کو ایکسلیریٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کیا نوائس ہاری ہے اندر سو یہ کچھ گاڑی کی جو ہے نوائس اب میں آپ لوگوں کو اس کا ایسی بھی ٹیس کروا دیتا ہوں سو ایسی میں نے آن کر دی ہے اور جہاں تک کولنگ کی بات ہے ابھی تک تو کافی اچھی کولنگ کر رہا ہے ادھر جہاں بھی میں رہتا ہوں ادھر کا موسم کافی اچھا ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو صحیح نہیں بتا سکتا ہے باقی کولنگ گاڑی کی کافی اچھی ہے اور جو گاڑی کی تھرو ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی آ رہی ہے تو ویورز یہی تھا میرا آج کا ریو اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ریو لگاو کچھ نہ کچھ میں بیچ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں تو اس کے لئے سوری آپ لوگوں کو کہہ دوں اور اگر آپ لوگوں کے ریو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کا لائک لازمی کر دیجئے گا آپ نے چینل پہ نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں نہ خیال رکھے گا میں آپ لوگوں کو اپنے نیکس ریو کے ساتھ ملتا ہوں اللہ حافظ ملتا ہوں اللہ حافظ